اچھا بھئے گزشتہ سبق کے آخر میں آپ نے لکھا تھا کہ علامہ تفتازانی کے معاصر میر سید السند الشریف الجرجانی تھے جو کہ حنفی ہیں ان میں مناظرے ہوتے یہاں تک لکھا ہے آگے لکھئے بھئی میر سید السند میر سید السند بادشاہ تک رسائی بادشاہ تک رسائی حاصل کرنا چاہتے تھے بادشاہ تک رسائی حاصل کرنا چاہتے تھے پھر رسائی کے بعد پھر رسائی کے بعد دونوں میں دونوں میں چپکلش معاصرانہ چپکلش چھے پے قاف دو نقطوں والا لام اور شین چپکلش معاصرانہ پھرانہ میم عین علف صاد را علف نون اور گولہ لکھ لیا بھئی چپکلش معاصرانہ پھر رسائی کے بعد دونوں میں چپکلش معاصرانہ شروع ہو گئی چپکلش معاصرانہ شروع ہو گئی ان دونوں کے درمیان دو بڑے مناظرے ہوئے ان دونوں کے درمیان دو مناظرے بڑے ہوئے ایک مناظرہ اس موضوع پر ہوا مناظرہ تو آئے گی بیچ میں بھئی مناظرہ میں ایک مناظرہ اس موضوع پر ہوا کہ انتقام سبب غضب ہے کہ انتقام سبب غضب ہے غضب میں ضاد آئے گا بھئی درمیان میں ضاد انتقام سبب غضب ہے یا غضب سبب انتقام ہے انتقام سبب غضب ہے یا غضب سبب انتقام ہے علامت اختازانی کہتے تھے علامت اختازانی کہتے تھے کہ انتقام سبب غضب ہے اس میں اسے شکست ہوئی اس میں اسے شکست ہوئی آگے آگے الگ سطر دوسرا مناظرہ دوسرا مناظرہ آیت آیت سبب غضب اولائکہ اولائکہ علاہ حدن مر ربہ من ربہ لکھ لیا بھئی دوسرا مناظرہ آیت اولائکہ علاہ حدن مر ربہ ہم کے بارے میں ہوا آیت آیت اولائکہ علاہ حدن مر ربہ ہم کے بارے میں ہوا علامت افتازانی فرماتے ہیں علامت افتازانی فرماتے ہیں کہ یہاں استعارہ کہ یہاں استعارہ علف سین تا دو نقطوں والے عین علف را اور گولہ استعارہ تبعیہ تبعیہ تا دو نقطوں والے با عین یا اور گولہ تبعیہ دکھ لیا بھئی استعارہ تبعیہ اور استعارہ تمثیلیہ 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 تمثیل میں سائگ علف بات تاسا اس میں یہاں استعارہ تبعیہ اور استعارہ تمثیلیہ جمع ہیں جمع ہیں اور دونوں جمع ہو سکتے ہیں اور دونوں جمع ہو سکتے ہیں جبکہ میر سید سند فرماتے ہیں جبکہ میر سید سند فرماتے ہیں کہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے کہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے بادشاہ تیمور لنگ خود بھی یہ مناظرہ دیکھنے آیا بادشاہ تیمور لنگ خود بھی یہ مناظرہ دیکھنے آیا الگ سطر سید سند نے سید سند نے تفتازانی ہی کی کتابوں سے تفتازانی ہی کی کتابوں سے بھی حوالے دئے بھی حوالے دئے کہ لکھا سید سند نے تفتازانی ہی کی کتابوں سے بھی حوالے دئے سید سند کے حق میں مناظرے کا فیصلہ کر دیا گیا سید سند کے حق میں مناظرے کا فیصلہ کر دیا گیا یہ مناظرہ یہ مناظرہ سات سو اکانوے ہجری کے سات سو اکانوے ہجری کے آخر میں ہوا سات سو اکانوے ہجری کے آخر میں ہوا تیمور لنگ نے تیمور لنگ نے میر سید السند کو میر سید السند کو شیخ الاسلام بنا دیا شیخ الاسلام بنا دیا علامت افتازانی علامت افتازانی اپنی سب کی اپنی سب کی سین با کاف چھوٹا اور یا سب کی علامت افتازانی اپنی سب کی پر دل برداشتہ ہو گئے اپنی سب کی پر دل برداشتہ ہو گئے اور غم کی وجہ سے اور غم کی وجہ سے چاند ماہ میں ہی چاند ماہ میں ہی انتقال فرما گئے انتقال فرما گئے بات سمجھ میں آئی بھئی یہ غم ایسی چیز ہے انسان کو ختم کر دیتا ہے اتنے غم زدہ ہوئے چاند ماہ میں ہی ان کا انتقال ہو گیا غم کی وجہ سے بھئی اور یہ بہت بڑے علامات تھے بھئی سمجھ میں آیا بادشاہ کا یہ رویہ جس کی وجہ سے وہ غم زدہ ہوئے بھئی کسی ایک مسئلے کے اندر کسی عالم کی کمزوری کسی مسئلے میں ہونا اس سے اس کے علم میں کوئی کمی نہیں آتی بھئی علامت افتازانی بہت بڑے عالم تھے بھئی بہت بڑے کسی ایک مسئلے میں کمزوری سے کوئی عالم چھوٹا نہیں ہو جاتا بھئی پہلے میں پہلے دو بڑے ناظرے ہوئے بھئی پہلے میں بھی علامت افتازانی کو شکست ہوئی اور دوسرے میں دی تو یہ میر سید سنر علامت افتازانی کے واسطے سے بادشاہ تک پہنچا تھا اس نے علامت افتازانی سے کہا تھا ملا اور کہ میں فوجی ہوں بڑا تیر اندازی میں میں بہت بڑا ماہر ہوں بادشاہ سے کسی طرح میری ملاقات کروا دو میں اس کو اپنا کمال دکھاؤں گا تو علامت افتازانی لے گئے اس کو اپنے ساتھ اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور ذکر کیا کہ یہ کہتا ہے میں تیر اندازی کا بہت ماہر ہوں بادشاہ نے کہا دکھاؤ بھئی اپنا کمال تو میر سید السند نے اپنے پاس کچھ علمی چیزیں جو لکھی ہوئی تھیں وہ نکال لیں اور بادشاہ کو سنانا شروع کر دیں کہ یہ ہے میرے تیر اور بڑے علمی اعتراضات وغیرہ بعض کتابوں پر اور بہت اونچے اعتراضات وغیرہ تھے بادشاہ بڑا متاثر ہوا بھئی چنانچہ پھر بادشاہ تک رسائی ان کی بھی ہو گئی اور پھر ویسے یہ علامت افتازانی کے شاگردوں کے درجے میں تھے بھئی کم عمر تھے ان سے چھوٹے تھے بھئی تو بہرحال ایک علامت افتازانی کے زبان میں لکنت تھی توڑی سی وہ اٹک اٹک کے بولتے تھے خالم تو ان کا ایسا زبردست تھا کہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا ایسا زبردست تحریر تھی کہ انسان آج بھی پڑھتا ہے حیران رہ جاتا ہے لیکن زبان بولنے میں اتنے تیز نہیں تھے زبان میں کچھ لکنت تھی بھئی جبکہ میر سید دوسانات بولنے میں تیز تھے بھئی تو دو مناظرے ہوئے بھئی ایک تو مناظرہ اس پر کہ انتقام سبب غضب ہے یا غضب سبب انتقام انتقام سبب غضب ہے انتقام کا معنی ہے نا بدلہ لینا بدلہ لینا کہ پہلے انسان میں بدلہ لینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کو غصہ آتا ہے یا پہلے غصہ آتا ہے اور پھر بدلہ لینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا کہ پہلے بدلہ لینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کو غصہ آتا ہے یا پہلے غصہ آتا ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہے یا یوں کو دوبارہ سنو پہلے یہ کہ بدلہ لینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اس جذبی کی وجہ سے انسان کو غصہ آتا ہے یا پہلے غصہ آتا ہے اور اس غصے کی وجہ سے پھر بدلہ لینے کا جذبہ اس میں پیدا ہوتا ہے تو اس میں اختلاف ہوا اور علامت افتادانی کہتے تھے کہ انتقام سبب غضب ہے پہلے بدلہ لینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے انسان کو غصہ آجاتا ہے تو برحال اس میں میر سید و سنت جیت گئے دوسرا یہ جو آیت ہے اولئے کا علا حدام ربہم یہاں ایک استعارہ تبعیہ ہے اور ایک استعارہ تمثیلیہ دونوں جمع ہیں علامت افتازانی فرماتے ہیں دونوں استعار جمع ہیں اور دونوں جمع ہو سکتے ہیں جبکہ میر سید و سنت فرماتے تھے کہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے اور اس میں بھی علامت افتازانی کو شکست ہوئی یہ تھے بھئی ماتین کے احوال اب آگے لکھئے بھئی شارخ کے احوال شارخ کے احوال مختصر سے ہیں بھئی ان کی تفصیل کوئی ایسی نہیں ہے یاد رکھئے بھئی بہلے ایک بات یاد رکھیں یہ جو علامت افتازانی کا مطن ہے نا تہذیب اس کی کئی شروحات لکھی گئی ہیں بھئی یہ بڑی مقبول کتاب اور کئی شروحات لکھی گئی ہیں تو یہ بھی اس کی ایک شرح ہے شرح تہذیب جو ہم پڑھیں گے یہ شرح تو اس کے علاوہ بھی اس کی اور شروحات لکھی گئی ہیں یہ یاد رکھنا بھئی تو لکھئے بھئی احوال شارخ احوال شارخ تہذیب کی جو شرح ہم پڑھیں گے تہذیب کی جو شرح ہم پڑھیں گے اس کے مصنف کا نام اس کے مصنف کا نام عبداللہ ابن حسین عبداللہ ابن حسین یزدی ہے یزدی ہے یا زا دال اور یا عبداللہ ابن حسین یزدی ہے یا زا دال یا یزدی ہے اور یہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی اس کتاب سے اندازہ ہوتا ہے اور ان کی اس کتاب سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ علم منطق میں بڑی مہارت رکھتے تھے اور ان کی اس کتاب سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ علم منطق میں بڑی مہارت رکھتے تھے اور ان کی وفات اور ان کی وفات دس سو پندرہ ہجری ایک صفر ایک پانچ ایک صفر ایک پانچ دس سو پندرہ ہجری میں اسفہان شہر میں ہوئی اسفہان شہر میں ہوئی اور ان کی وفات دس سو پندرہ ہجری میں اسفہان شہر میں ہوئی یہ شاگرد ہیں علامہ دوانی کے یہ شاگرد ہیں علامہ دوانی کے تحضیب کی ایک شرح تحضیب کی ایک شرح علامہ جلال الدین دوانی نے بھی لکھی علامہ جلال الدین علامہ جلال الدین دوانی نے بھی لکھی ہے اور اس شرح دوانی کی شرح اور اس شرح دوانی کی شرح میر زاہد میر زاہد ہیروی نے لکھی ہے ہیروی ہا را واؤ اور یا ہا را واؤ اور یا ہا کے نیچے زیر ڈالیں را پر زبر ڈالیں وہ کے نیچے پھر زیر ڈالیں ہیروی لکھ لیا بھئی تو اس شرح دوانی کی شرح میر زاہد ہیروی نے لکھی ہے اور یہ شرح میر زاہد اور یہ شرح میر زاہد اور شرح دوانی داخل درس ہیں یہ شرح میر زاہد اور شرح دوانی بھی داخل درس ہیں شرح دوانی ملہ جلال کے نام سے معروف ہے شرح دوانی ملہ جلال کے نام سے مشہور ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی تو منطق کی کتابیں بہت سے کتابیں مصنفوں کے ناموں سے مشہور ہیں مصن ملہ حسن یہ مصنف تھے تو ان کی کتاب بھی اسی نام سے مشہور ہے ملہ حسن کرتے ہیں یہ علامت جلال الدین دوانی کی شرح ہے تو یہ ملہ جلال کے نام سے مشہور ہے ایک اسی طرح ایک کتاب کی شرح قاضی مبارک نے لکھی ہے تو نام ہی اس کا قاضی مبارک اسی نام سے ہی وہ مشہور ہے قاضی مبارک بھئی چلیے بس بھئی یہ افتدائی باتیں مکمل ہو گئیں اور انشاءاللہ کل سے ہم باقیدہ کتاب کی عبارت شروع کر دیں گے بھئی چلیے بس بھئی ہدا ہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام چلیے بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئی بھئی یہ تیمور لنگ کا ذکر آیا بھئی تیمور لنگ ہمارا خاندان جو ہے حاشمی سید ہے بھئی سید اور یہ سلسلہ پہنچتا ہے حضرت فاطمہ کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بھئی لیکن وارث صاحب کی عادت تھی سید تو ہمیشہ لوگ نام کے ساتھ لکھتے ہیں وارث صاحب نہیں لکھتے تھے ہم بھی اسی طرح نام کے ساتھ لکھتے نہیں ہیں بھئی سلسلہ نے ایک عمال کی توفیق نصیب فرمایا تو حاشمی سید اور ہمارے خاندان کے ایک بہت بڑے ولی اللہ اور بزرگ گزرے ہیں افغانستان میں کوئی یہی یہی تیمور لنگ کے زمانے میں وہ گزرے ہیں بھئی اور ان کا نام تھا شیخ محمد روحانی رحمہ اللہ یہ والے صاحب نام کے ساتھ جو روحانی لکھتے ہیں یہ انہی کی نصفت سے لکھتے ہیں اور یہ اس زمانے میں تھے افغانستان میں غزنی کے علاقے میں اور وہیں اور انہوں نے عظیم دین کی خدمات سرانجام دی اس علاقے میں بھئی اور ان کے خلافہ کی تعداد تین ساڑھے تین سو سے بھی زائد تھی بھئی بہت بڑے ولی تھے بڑی خدمات ان کی بھئی بدعات وغیرہ کو ختم کیس نے سارے علاقوں سے اور اسلام کو پھیلایا اور پورے افغانستان میں ان کی شہرت ہے بھئی جیسے حضرت علی حجویری لاہور میں ان کا مزار پورے پاکستان میں مشہور ہے داتا گنج بخش کے نام سے مشہور ہے یا نہیں یہ پورے پاکستان اسی طرح شیخ محمد روحانی رحمہ اللہ جو ہیں وہ بھی پورے افغانستان میں مشہور اور ان کو روحانی صاحب یا روحانی بابا کے نام سے مشہور بھئی ان کا مزار ہے وہاں پر تو کہتے ہیں وہ جو شجرہ نصب جو ہیں ان میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ تیمور لنگ ایک دفعہ اس علاقے سے گزرا تھا وہ اسی علاقے کا تھا نا تیمور لنگ افغانستان اور ایران کا یہ جو سارا علاقہ ہے اور حکومت تو اس کی بہت وسیع تھی بھئی بہت وسیع تھی تو وہ کہتے ہیں ایک دفعہ اس جگہ سے گزر رہا تھا کہیں جنگ وغیرہ کے لئے جا رہا تھا تو کسی نے ان کو بتایا کہ یہاں ایک اللہ کے بہت بڑے والی ہیں اور تو تیمور لنگ بھی ان کو ملنے آیا بھئی وہاں پر گزرتے ہوئے پھر ان کو ملنے آیا اور تیمور لنگ کی کہتے ہیں ایک بیٹی تھی وہ بہت بیمار تھی اس کا علاج کروا کروا کر وہ تھک گیا تھا لیکن اس ٹھیک نہیں ہو رہی تھی تو وہ بزرگ سے بھی ملا حضرت محمد روحانی رحم اللہ سے ملا اور بڑا متاثر ہوا ہم کی شخصیت سے بھئی بزرگوں کا اللہ نے ایسا روح بغیرہ رکھا ہوتا ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا اگرچہ وہ سادہ انسان ہوتے ہیں لیکن خدرتی جب اللہ والا ہوتا ہے دوسرے کا دل جو ہے وہ اس پر روبتاری ہو جاتا ہے تو بس تیمور لنگ پر ان کا بڑا اثر ہوا اور پھر تیمور لنگ نے ان سے دعا کی درخواست کی اور اپنی بیٹی کے بارے میں کہ یہ بہت شدید بیمار ہے اس کی لئے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک فرما دیں ان کے پاس لے کر آیا ان کو تو انہوں نے اس پر دم بغیرہ بھی کیا اور دعا کی کہتے ہیں ان کی دعا سے ان کی کرامت سے اللہ نے اسی وقت اس کی بیٹی کو ٹھیک کر دیا بھئی اسی وقت ٹھیک ہو گئی اور تیمور لنگ اتنا خوش ہوا کہ اتنے عرصے سے یہ تکلیف اور پریشانی تھی آپ کی دعا سے اللہ نے یہ پریشانی دور فرمائی تو خوش ہو کر کہ میری اسپریٹی کو آپ کی وجہ سے زندگی ملی ہے اس لئے یہ میں آپ ہی کو سونکتا ہوں چنانچہ ان ہی سے نکاح کر دیا ان کے عقد میں دے دیا ان کو عقد میں دے دیا تو یہ سید محمد روحانی جو ہیں نا یہ ہمارے آبا و اجداد میں سے ہیں اور جس بادشاہ کی وہ جو بیٹی ان کے عقد میں آئی تھی ہماری نصر انہی کے واسطے سے ان تک پہنچتی ہے بھئی انہی بیٹی سے ان کے ایک بیٹے تھے احمد نام تھا وہ بھی بڑے ولی اللہ تھے ان سے ہمارا نصب ان تک پہنچتا ہے قریب تھا یہ ساری دنیا وہ کا بادشاہ بن جاتا بہت بڑی حکومت تھی بہت بڑی حکومت تھی ہم معلوم بہت بڑی سلطنت تھی اگرچہ اس بات میں مبالغہ بھی ہو لیکن معلوم ہوا کوئی چھوٹی سلطنت نہیں تھی اس کی بہت بڑی یعنی اس کے مقابلے کی کوئی اور سلطنت تھی نہیں اس وقت دنیا میں اتنی بڑی سلطنت اور اتنی بڑی حکومت تھی سمجھ میں ہے یہ وہ زمانہ تھا جہاں مسلمان دنیا میں سپر پاور تھے بھئی کوئی ان کے مقابلے میں نہیں تھا اور جب دین سے دور ہو گئے مسلمان تو اللہ نے بھی غیروں کو ان پر مسلط کر دی آج ہمارے اخلاق کی حالت تو دیکھو بچہ بچہ پانچ چار سال کا بچہ بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے وہ بڑوں کو دیکھتا ہے کہ سب اس طرح کر رہے ہیں ہر شخص اپنے مفاد کے لیے دوسرے کو کچھ بھی ہو جائے میرا فائدہ ہو جائے باقی چاہے کوئی مرے جیئے مجھے اس سے غرض نہیں حالانکہ حدیث میں آتا ہے الدین النسیح دین تو خیرخواہی ہی کا نام ہے ہر ایک سے خیرخواہی کرنا جیسے اپنے سگے بھائی کے لیے انسان ہر چیز میں خیرخواہی کرتا ہے خود تکلیف اٹھا لیتا ہے لیکن اپنے بھائی کو تکلیف نہیں ہونے دیتا بھئی اسلام تو یہی سکھاتا ہے ہر شخص مسلمان نہیں کافر کے ساتھ بھی آپ کا واسطہ پڑے تو آپ کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے اپنے اوپر اس کو ترجیح دیں خود تکلیف اٹھا لو اسے تکلیف نہ ہونے دو پڑھ کر اسلام میں آپ کے سامنے داخل ہو جائے گا اسلام اس طرح پھیلتا تھا بھائی سمجھ میں آیا بھائی ابھی قریب کی بات بھائی میں نے کہیں سنا بلکہ جو مسلمان ہوا تھا خود اسی کا انٹریو تھا بغیرہ تھا کوئی وہ اپنے حوال بیان کر رہا تھا اس نے کہا میں ترکی میں گیا میں ترکی سیر کرنے گیا تھا اپنی بیوی کی بڑی عمر کا تھا بڑا آدمی میں بھی تھا اور میری بیوی بھی تھے بیوی بھی تھی اور ہم سیر کرنے گئے ترکی میں گھونتے گھونتے ایک مرتبہ ہمیں گاؤں پہنچے رات کا وقت ہو چکا تھا تو اب سمجھ نہیں آرہی کہ کہاں رہے ہیں کوئی ہوتل وغیرہ بھی نہیں مل رہا تو راستے میں ایک ترکی آدھ شہری ملا تو اس نے مجھے بڑا خوش ہوا کہ آپ تو ہمارے مہمان ہیں بھائی اسلام نے تو ہمیں مہمان کا اکرام کرنے کا حکم دیا ہے آئیے آئیے ہمارے گھر آپ آجائیے آپ یہاں رہیے کہتے ہیں مجھے وہ گھر لے گیا بھائی تو اس کی بیوی بھی تھی بیٹیاں بھی تھی تو کمرے میں لے گیا اور کھانا وغیرہ ہم نے کھایا کھانا کھانے کے بعد اس نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ یہیں آرام کریں ہم ساتھ دوسری جگہ ہے وہاں آرام کر لیتے ہیں چنانچہ میں اور میری بیوی دونوں بوڑے تھے کہتے ہیں ہم دونوں لیٹ گئے سو گئے کہتے ہیں صبح ہم اٹھے باہر نکلے تو دیکھا وہ ترکی اور اس کے بیوی بچے باہر درخ کے نیچے سو رہے ہیں بھائی ان کا بھائی ایک ہی کمرہ تھا کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا اور میں نے اس سے کہا کہ تم پاگل ہو یہ کیسا کام تم نے کیا اتنی شدید سردی میں تم لوگ باہر لیٹ گئے اور ہمیں اندر سلا دیا ترکی میں تو بہت سردی ہوتی ہے بھائی تھنڈا علاقہ ہے بہت تھنڈا علاقہ ہے ہمیں اندر سلا دیا تو تو وہ کہنے لگے بھئے آپ ہمارے مہمان تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے اکرام کا حکم دیا ہے یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ہم آپ کا اکرام نہ کرتے اس کے اس بات نے ہمارے دل پہ اتنا اثر کیا کہ جب میں اور میری بیوی واپس آئے ہم نے اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا چند ماہ تک ہم مطالعہ کرتے رہے اور پھر اس کے بعد میں بھی مسلمان ہو گیا میری بیوی بھی مسلمان ہو گئی اسلام اس طرح پھیلتا تھا بھائی اس طرح پھیلتا تھا اور آج کا مسلمان ہمارا اخلاقی زوال اس حد تک پہنچ گیا چاہے ہمیں جھوٹ بولنا پڑے چاہے دھوکہ دینا پڑے چاہے کچھ کرنا پڑے بس ذاتی مفاد اپنے ذاتی فائدہ ہو جائے حالانکہ یہ مومن کا طریقہ کار نہیں ہے یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے یہ حضور کا بتایا وہ طریقہ نہیں ہے الدین النسیحہ دین تو خیرخواہی ہی ہے اور کچھ نہیں صرف اور صرف کیا خیرخواہی ہر ایک کے ساتھ خیرخواہی کرنا اور اپنی ضرورت چھوڑ دینا لیکن دوسرے کی ضرورت پوری کر دینا اپنی تکلیف اٹھا لینا لیکن دوسرے کی مدد کر دینا آپ بھی اس راستے کو اپنا لو اللہ تک پہنچ جاؤ گے اللہ ایسی ایسی کامیابیاں دے گا تکلیفیں تو آئیں گی یہ راستہ تو ہے تکلیفوں والا لیکن جتنی تکلیف آئے گی آپ دیکھیں گے آپ کا دل خوشیوں سے بھرتا چلا جا رہا ہے آپ حیران ہوں گے کہ یہ خوشی بڑھتی جا رہی ہیں بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ خوشی دل میں اللہ ڈالتے ہیں جب آپ اللہ کے راستے پر چلیں گے اللہ اتمنان سکون اور خوشیوں سے آپ کا دل بھر دیں گے تو کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو کافر اور اللہ دین کا اتنا کام لے لیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے حیران رہ جائیں گے آج بھی بعض اوقات پرانے کوئی چھوٹا سب دیہات ہوتا ہے اور وہاں پر وہ مسجد وغیرہ بڑی کرتے ہیں یا کچھ اس کے آس پاس کو جو امام کو پہلے دفن ہوتا ہے پرانا چھوٹا سا گاؤں پندرہ بیس چالیس افراد والا تو قبر کبھی یہ ایک دفعہ نہیں کئی واقعات ہو چکے ہیں قبر کھوتے ہیں دیکھتے ہیں وہ امام صحیح سلامت اس کے اندر موجود ہے اس کی میت اس کو ذرا بھی نقصان نہیں ہوا حالانکہ اس کے انتقال کو بیسیوں ساتھ یا کئی دہائیاں گزر چکی ہیں یا کئی صدیوں گزر چکی ہیں تو اگر بظاہر دیکھا جائے ایک چھوٹے سے گاؤں کا امام گزرا چھوٹے سے گاؤں کا لیکن وہاں وہ اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر چل رہا تھا خیرخواہی کے ساتھ چل رہا تھا اخلاص سے دین کا کام کر رہا تھا چاہے تھوڑا سا ہی اس نے کام کیا لیکن اللہ کے ہاں مقبول تھا بھئی اللہ کا محبوب تھا سمجھ میں آیا تو دعا کر اللہ ہم سب کو صحابہ کے اخلاق نصیب فرمائے بھئی اور ہمیں دین کی اشاعت کرنے والا بنائیں اور خیرخواہی کرنے والا مسلمان اللہ ہم کو بنائے بھئی چلیے بس چند یہ باتیں ذہن میں آئی تو آپ کے سامنے ذکر کر دیں بھئی اللہ کے بھئی